اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کورٹ لکپت جیل میں تیسرا روز شہباز شریف نے جیل میں سفید چنے ڈبل روٹی اور چائے سے ناشتہ کیا جیل میں اخبارات پڑھنے کی سہولت بھی موجود شیخ زائد اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو احتجاج مہنگا پڑ گیا اکیڈمی کانسل کی ڈاکٹرز سمیت چودہ افراد کے خلاف کا روائی ینگ ڈاکٹرز کے نائب صدر کو ایک ماہ کی تنخواہ دے کر نوکری سے برخواست کر دیا چار ڈاکٹرز کو معتل کر کے انکوئری کا حکم پیرامیڈیکل سٹاف کے آٹھ افراد کی بھی معتلی کے حکامات جاری ڈکیتی مزامت کا ایک اور باقیہ سندر کے پوشش علاقے میں زیورات نہ دینے پر ڈاکو نے فائر کھول دیئے فائرنگ سے 67 سالہ شخص زخمی فوٹیج لاہورڈ نیوز کو محصول ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کا نوٹس ایس پی صدر سے ریپورٹ طلب کر لی لاہورڈ کی کمرشلائزیشن پولیسی کیا ہوگی؟ لاہورڈ نیوز نے اپتزائی ڈرافٹ کی کاپی حاصل کر لی لڈی اے نے آرزیو سالانہ کمرشلائزیشن پر پادبندی کی تجویز دے دی مختلف مقامات کو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنانے کی تجویز بلدیہ عثمہ مان گئی لاری اڈا پر مسافر خانہ بنے گا ارازی کی ملکیت کے معاملات ایپ آ گئے ارازی کی ملکیت بلدیہ عثمہ کے نام رہے گی مسافر خانے ایک کی بجائے دو منزلہ بنایا جائیں گے تعمیر کی زیادہ داری الڈی اے کو سانپ دی گئی تعمیر کے روائز تقمینا لاغت پر کام شروع کر دیا گیا حکومت نارے لگانے کی بجائے عملی کام کر کے دکھائے مہنگائی کم کرنے کے لیے چھے ماہ کا وقت مانگا جا رہا ہے پلحال حکومت کی مخالفت کا کوئی ارادہ نہیں امیر جماعت اسلامی کا کارکنوں سے خطاب جماعت اسلامی کے زیرے تمام نیو مسلم ٹاؤن میں پرتکلپ ناشتے کا انتظام کیا گیا لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ ملکی معشد کرزوں میں ڈھوپی ہوئی ہے مہکمہ انٹی کرپشن کے زیرے تمام اپر مول پر انٹی کرپشن ڈے کی مناسبت سے واغ ڈائریکٹر انٹی کرپشن محمد اسگر جوی یا سمیت افسران رہلکاروں کی شرکت لہور میں سب سویرے دھندھ کے سائے درجہ حرارت میں کمی سے سردی میں اضافہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران بارش کی پیشت ہوئی سنڈے کے روز روایتی ناشتے کے مزے گوال منڈی میں ناشتہ پوائنٹس پر شہری نانچنے بھونگ پائے نہاری اور حلبہ پوری سے لطفندوس ہونے لگے خوشگوار موسم میں گورنر ہاؤز کی سیر سکولز اور کالیجز کے طلبہ کی گورنر ہاؤز آمد بچوں کی موج مستی شٹر سرویس کے بھی مزے